یہ چینل ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے آپ سے درخواست کر جاتی ہیں کہ انجلوں کی خوبصورتی کو پرکراہ رکھنے کے لیے یہاں کی صاف سفائی کا خاص قیار رکھیں آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بہاولپور پاکستان میں عبادی کے لحاظ سے گیارمہ بڑا شہر ہے جنوبی پنجاب میں واقعہ یہ شہر تاریخی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر سیاہوں کے لیے بہت سے تاریخی اور سیاہتی مقامات موجود ہیں سردیوں کے موسم میں آپ شہر کے ان تاریخی مناظر کا دورہ کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو بہاولپور کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو اس شہر میں تاریخی اہمیت رکھتے ہیں نمبر ایک بہت بڑا قلعہ ہے جو بہاولپور شہر سے تقریباً 130 کلومیٹر جنوب میں واقعہ ہے دراور قلعہ نووی صدی ایسی میں بھٹی قبیلے کے ایک خفران رائے ججہ بھٹا کے ذریعے جیسل میر اور بہاولپور کے بادشاہ راول دیوراج بھٹی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس قلعہ کی دیواریں 30 میٹر تک اونچی ہیں چولستان کے سہرہ میں دراور فورٹ کئی میلوں دور تک دیکھا جا سکتا ہے تاریخی اعتبار سے یہ اہم قلعہ چولستان ڈیزرٹ کے وسط میں ایک بہت بڑا اور متاثر پن قلعہ ہے دراور قلعہ سیاہوں کے لیے ایک اہم مقام ہے جہاں پہ قریب آف روڈ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی اور ٹی ڈی سی بھی چولستان جیپ ریلی بھی منقل کی جاتی ہے جن سے دور دور سے سیاہ آتے ہیں اور ان ریلیز کو انجوائے کرتے ہیں نمبر ٹو نور محل نور محل پاکستان کے شہر بھاولپور میں واقعہ پاک فوج کے زیر انتظام ایک محل ہے اس کا تعلق برطانوی راج کے دوران بھاولپور کی سلطنت نوابی سے تھا اس محل میں بہت ساری پرانی چیزیں اور نوابوں کی بہت سی استعمال شدہ چیزیں موجود ہیں نور محل بھاولپور میں سیاہوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقام ہے اس میں ایک لمبی دیوار بھی ہے جس میں نوابوں کی خیالی تصاویریں موجود ہیں یہ ایک ہوتل، ایک پارک اور ایک میوزیم ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اس تاریخی محل میں ہر سال سکول، کالجز، یونیورسٹیز کے دوروں کا احتمام کیا جاتا ہے اس زمانے کی حیرت انگیز پرانی چیزوں کی معلومات لینے اور دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر تھری، دربار محل دربار محل نواب بحل خان نے انیس سو چار میں شروع کیا تھا اور یہ محل اس وقت کے آس پاس کے بنائے گئے دوسرے قلوں میں اپنی نوعیت کا ایک محل تھا اگر آپ مغلوں کے دور حکومت کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو دربار محل کا روح کریں یہ محل خود پاک فوج کے کنٹرول میں ہے لیکن یہ محل سیاہوں کے لیے ایک خاص توجہ کا مرکز ہے کیونکہ یہ قدیم مغلے قلوں سے ملتے جتے فن تعمیر کی قربت اور امدہ نظارہ پیش کرتا ہے نمبر فور، اباسی مسجد یہ مسجد اٹھارہ سو انچاس میں اس وقت کے حکمران اباسی نواب خان نے تعمیر کروائی تھی کہ سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنی عظیم الشان مسجد اسلامی ثقافت کا آلہ شاہگار ہے مسجد میں عظیم اسلامی نقش و نگار اور اس کا ڈیزائن خوبصورتی کے لحاظ سے بے مثال ہے مسجد کے اپری طرف ایک خوبصورت محراب موجود ہے جو کہ مسجد کی خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ کرتا ہے اس مسجد میں وسیع و عریض سہن بھی موجود ہے جس میں کئی سو نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں چولستان کے سہرہ میں یہ مسجد سفید موٹی کی طرح دکھائی دیتی ہے نمبر فائب، بہاولپور میوزیم بہاولپور میوزیم زیادہ تر ثقافتی طرز زندگی اور تاریخی ورثے کی نمائش کے لیے مشہور ہے جو کہ سنٹرل لائبریری بہاولپور کے قریب سرکولر روڈ پر واقع ہے یہ 1976 میں بہاولپور ڈسٹرک گورنمنٹ کے زیر نگرانی قائم کیا گیا تھا بہت سارے کالج اور سکولوں کے طلبہ اپنے سینئرز کے ساتھ آتے ہیں اور میوزیم کی حیرت انگیز تاریخ کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں بہاولپور میوزیم میں نون سٹاپ انفرمیٹیو گیلریز ہیں جس میں ہسٹری آف پاکستان مومنٹ پکچرز اسلامک گیلری اور بہاولپور کے ثقافتی ورثہ پرانے سکھوں چولستان آرٹ اور کئی چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے جس سے آنے والے سیعہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں نمبر سکس جامعہ مسجد السادق چشتیاں قبیلے کے عظیم صوفی اور بہاولپور نواب کے روحانی استاد نور محمد مہاروی نے دو سو سے زیادہ سال قبل پہلے اس کی بنیاد رکھی دی یہ حیرت انگیز فن تعمیر کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد ہے یہ سنگ مرمر کی طرح سفید ہے جس میں دو بڑے مینار ہیں یہ سنگ مرمر اللہ کے ناموں اور قرآن مجید کی آیات کی خوبصورت خطاتی سے سجایا گیا ہے اس مسجد میں ایک وقت میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں بہت سے سہیہ مسجد کی حیرت انگیز اور دلکش فن تعمیر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں نمبر سیون بہاولپور زو بہاولپور چڑیا گھر جو انیس سو بیالیس میں قائم ہوا یہ پچیس اکڑ پر مشتمل ایک باغ ہے یہ چڑیا گھر پاکستان کا چوتھا بڑا چڑیا گھر ہے جہاں کبھی کبھار جنگلی بلیوں جیسے ایشیٹک لائنز اور بینگال ٹائگرز کو پالا جاتا ہے اور ملک کے دوسرے چڑیا گھروں میں فراہم کیا جاتا ہے اس زو میں بہت سے قسم کے پرندے رنگنے والے جانور اور میملز کے ساتھ ایکوئریم اور زوالوجیکل میوزیم بھی موجود ہیں نمبر ایٹ سادک گھر پیلیس یہ محل اٹھارہ سو بیاسی میں نواب صادق محمد خان نے تعمیر کروایا تھا اس کا تعمیراتی کام تقریباً دس سال تک جاری رہا یہ ایک واحد محل ہے جو خوبصورتی اور شان و شوقت کے لحاظ سے دوسرے تمام محل سے آلہ ہے محل کے چاروں طرف ایک بہت بڑی دیوار ہے اور اس کے اندر سر سبز لون ہے جس میں بہت سکھ قسم کے خوبصورت پودوں کے رنگ برنگے پھول موجود ہیں نمبر نائن سینٹرل لائبریری اس لائبریری کی بنیاد آٹھ مارچ انیس سو چوبیس کو صادق محمد خان کی سال تاج پوشی کے دوران سر روفز ڈینیل ایساکس نے رکھی تھی یہ بہاول پور میں پاکستان کی پرانی اور قابل ذکر لائبریری ہے اس لائبریری کے تین حصے ہیں جس میں مین ہال، بچوں کی کتابوں کا سیکشن اور آڈیو ویجول آرکائیف سیکشن موجود ہے نمبر ٹین لال سوہانرہ نیشنل پارک یہ پارک بہاول پور سے شمال مشرق میں تقریباً 36 کلومیٹر دور ہے یہ پارک 1972 میں تیار کیا گیا تھا یہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شہری پارکوں میں سے ایک ہے ان میں سہرہ کے متعدد جنگلی جانور جیسے ایشیائٹک وائلڈ کیٹس، ریبٹس اور ڈیر شامل ہیں سوہانرہ نیشنل پارک میں اس وقت 400 سے زیادہ جانور موجود ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لیے اللہ حافظ